بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کتنا عرصہ لگا انزائیٹی ڈیپریشن سٹریس اور ٹینشن کو اپنی لائف سے اور کم کرنے کے لئے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس پرابلم میں کیسے آیا کیونکہ پرابلم سے نکلنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جان لینا کہ آپ اس پرابلم میں کیسے آئے کیونکہ وہ راستہ ہوتا ہے اس پرابلم سے باہر نکلنے کا میں بچپن سے ہی جنرلائز انزائیٹی ڈیسورڈر میں تھا والد کے انتقال کے بعد ہر چیز ایک اچھے حالاتوں سے جب انسان برے حالاتوں میں آتا ہے تو وہ اویسلی ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور پھر جب کوئی بچہ ہو تو وہ تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کے والد کے انتقال کے بعد اپنے اردگرد لوگوں کے روئیے بدلتے دیکھے ہر کوئی جو پہلے دوست ہوتا تھا وہ دشمن بنتا گیا پھر ہم لوگ لاہور آگئے جب ہم لاہور آئے تو کچھ ہی عرصے بعد میرا بھائی پاگل ہو گیا پاگلپن کے دوڑے پڑتے تھے تقریبا ہم لوگوں نے ساڑھے چھ سال اس کا علاج کروایا اسی دوران ہی بچپن گل ہو گیا کوئی سمجھ نہ آئی کہ بچپن کہاں چلا گیا ہمیشہ پریشانی میں رہا بہت سی پریشانیاں لائف میں دیکھیں ان پریشانیوں نے مجھے اندر ہی اندر بہت کمزور کر دیا اس بات کا اندازہ مجھے وقت کے ساتھ ہوتا رہا فرسٹیئر میں جب میری شادی ہوئی شادی کے کچھ عرصے بعد جوب بھی چلی گئی پھر میں نے کال سینٹر کا آغاز کیا پہلی دفعہ کال سینٹر سٹارٹ کیا تو ڈوب گیا بڑی بری طرح میں برباد ہوا پھر میں نے دوسری دفعہ سٹارٹ کیا وہ بھی ڈوب گیا پھر میں نے تیسری دفعہ کال سینٹر سٹارٹ کیا وہ بھی ڈوب گیا ایک کوشش اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے ایسی رنگ لائی کہ اس نے مجھے پہلی تین کوششوں سے ملے جو بھی غم تھے جو بھی دکھ تھے جو بھی تکلیفیں تھے جو بھی نقصانات تھے وہ سارے میرے پورے ہو گئے اس کال سینٹر کی مدد سے میں کہاں سے کہاں آ گیا بہت زیادہ میں نے پیسہ کما لیا لیکن اس دوران جو تھا میری روٹین بہت زیادہ ٹف تھی میں لالچ میں بہت زیادہ پڑھا ہوا تھا میں نے دیکھا تھا لوگوں کو بدلتے ہوئے پیسے کی خاطر میرے در خواہش تھی کہ یار میں اتنا پیسہ ہی کٹھا کرلوں کہ اپنے اردگرد وہ لوگ ہی کٹھے کروں جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے اردگرد آ جائیں وہ میرے رشتے دار وہ میرے دوست وہ میرے یاد وہ میرے سارے اپنے جو صرف پیسوں کی خاطر ہم سے جدا ہو گئے تھے جن کو ہمارے پاس کچھ کھلانے کے لیے نہیں تھا اسی کوشش میں میں نے دن رات ایک کیا تقریباً اٹھارہ گھنٹے محنت کی صبح آٹھ بجے گھر آتا تھا تقریباً بارہ ایک بجے پھر آفیس چلا جاتا تھا چائے کا بے انتہا استعمال کرتا کوفی انتہا کی پیتا پھر مجھے ڈپریشن اور انزائٹی کا دور شروع ہوا پھر مجھے ڈپریشن اور انزائٹی اتنی سویر ہو گئی کہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑ گیا نیند میں کوئی لیتا نہیں تھا کبھی یہ دوائی کھا کبھی وہ دوائی کھا کبھی اس طرح کر کبھی اس طرح کر اسی طرح دوائیوں کے چکروں میں میری زندگی کے آٹھ سال گزر گئے لیکن مجھے کہیں سے کوئی آرام نہیں آیا بہت سے کاروبار کیے کال سینٹر تو ویسے ختم ہو گیا ظاہر ہے آپ کسی بزنس کو ٹائم نہ دے تو وہ بزنس کتنی دیر چلتا ہے کال سینٹر ڈوب گیا اس کے بعد میں نے جتنے بزنس کیے وہ ڈوب گیا ہر چیز ختم ہو گئی لیک آف اٹینشن میرا مائنڈ اس طرف نہیں ہوتا تھا جب میرا سب زندگی میں ختم ہو گیا پھر بھی مجھے سکون نمیر رہا تھا میری لائف میں ڈپریشن اور انزائٹی اس قدر آگے تھے کہ میں نہ دن کو کہیں سکون آسل کر پاتا تھا نہ رات کو کہیں سکون آسل کر پاتا تھا رات اوروں کے لیے ہوتی تھی میرے لیے تو رات بھی رات نہیں ہوتی تھی زندگی میں بہت بار ایسا مقام آیا کہ خیال آیا کہ یار زندگی ختم کر دوں پر پتہ نہیں کیا سوچ کے رک گیا میں جب کاروبار ختم ہو گیا ہر چیز ختم ہو گئی تب میں نے سوچا کہ یار مجھے اگر کچھ اور نہیں مل رہا تو مجھے اپنی صحت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیے اس کوشش میں میں نکل پڑا اب میں نے سب سے پہلے ایک کام کیا میں نے اپنی جو بے ترتیب زندگی سے اسے ترتیب دی میں نے سوچ لیا کہ ہم میں نے میڈیسنز کی طرف نہیں جانا پریونشن is better than cure سب سے پہلے میں نے اللہ پہ یقین پختہ کر لیا پانچ وقت کی نماز شروع کر دی بقائدگی سے ریگولرلی قرآن پڑھنا شروع کر دیا دوسرا میں نے اپنے آپ پہ یقین کر لیا پہلا یقین اللہ پہ تھا وہ نکال دے گا دوسرا یقین اپنے پہ تھا کہ میں نکل جاؤں ہوں اپنی محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ میں نے اپنا کھانا پینا ٹھیک کیا میں نے اپنی back timing ٹھیک کی proper exercise walk شروع کر دی گھر میں کم سے کم رہتا تھا لوگوں میں زیادہ تر رہتا تھا seriously جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس problem سے نکلنا ہے without medicine اپنی محنت سے اپنی effort سے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے زندگی میں بہت سے مقام آئے جہاں لگا نہیں نکل پاؤں گا خامخہ کوشش کر رہا ہوں خامخہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں رو پڑتا تھا بہت زیادہ رونا آتا تھا پھر آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور سوچتا تھا یار جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا کیا وہ مجھے اس چیز سے نکال نہیں سکتا چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے نکال دے گا وہ اس یقین نے میری اس کوشش کو مزید پکتہ کر دیا مجھے تقریباً ڈائی سال سے تین سال کا عرصہ لگا اس problem سے باہر نکلنے میں اس دوران درجنوبار حمد حاری کوئی helping hand نہیں تھا کسی کے پاس کوئی ایسی information نہیں تھی جو مجھے بتا دیتا کہ یار تو کس طرف جا رہا ہے تو کس طرح کی problem میں سفر کر رہا ہے جس بندے سے بھی پوچھتا تھا ایک ہی بات ملتی تھی فلاں medicine کھالو فلاں یہ کر لو فلاں وہ کر لو وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آج الحمدللہ میرے اس یوٹیوب چینل سے کتنے لوگ نہ جانی کتنے لوگ اس problem سے نکل کے باہر آ رہے ہیں without medicines میں ایک چیز جانتا ہوں جو انسان سوچتا ہے کہ وہ نکل سکتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے اب جو لوگ مجھ سے کوچنگ لیتے ہیں الحمدللہ تین سے چھے مہینے میں وہ اس problem سے depend کرتا ہے انسان کی problem پہ یہ تین سے چھے مہینے ان لوگ کی problem ہوتی ہیں جو بہت زیادہ swear ہوتے ہیں اور جن کی problem تھوڑی کم ہوتی ہے وہ تو within a days ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں ایک road map ڈیزائن کر کے دے دیتا ہوں کہ یار آپ نے اس road پہ چلنا ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی بیسے میری ویڈیوز میں بھی road maps ہیں یہ ویڈیوز بھی آپ کے لیے بہت helpful ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں ان پر عمل شروع کریں جن لوگوں کو مجھے private coaching چاہیے اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں private coaching واتس اپ پہ ہوتی ہے paid ہوتی ہے مزید details کے لیے description box سے آپ میرا whatsapp number بھی لے سکتے ہیں میرا مقصد کوشش یہی ہے کہ میں جتنے لوگ depression اور anxiety میں اپنی زندگیہ برباد کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق بہت زیادہ جو cases ہیں وہ societal کے increase ہو رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں ایسے لوگوں کو اس problem سے نکالیں تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ